الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر و جنانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد علی مرزا صاحب نے اس پر بیان دیا نہ صرف محمد علی مرزا صاحب بلکہ بہت سارے پاکستانی بھائی اب بھی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم ایک اور پاکستانی بھائی کو سنیں گے جس نے تصنیم کیا کہ ادنان رشید نے کوئی جواب مجھے نہیں دیا اسلام علیکم ریسٹلی مسلم ڈیبیٹر ادنان رشید اور کادیانی ڈیبیٹر کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی جس کا موضوع صوفیاء کی کفریہ عبارات تھا تھانی رسول اللہ چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ وغیرہ وغیرہ تو سب سے پہلے کادیانی کی اعتراض سن لیتے ہیں ادنان رشید صاحب نے جن کا جواب دیا تو وہ سن لیتے ہیں اگر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ سے ایک خاص مطلب لیا ہے اور اس مطلب کو بیان کیا ہے اس کی وضاعت کی ہے اور اگر وہ مطلب کفر ہیں فی ذاتی ہی تو ہم ان کے پر کفر کا وطول لگائیں گے ان کو کافر کہیں گے اور اگر انہوں نے جو مطلب عوام لیتی ہے سٹیٹمنٹ کا اگر اس کا انکار کیا ہے تو ان پر کفر کا وطول نہیں لگے گا گمراہی کا وطول لگے گا دیکھیں مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا میں نے یہ پوری ڈیبیٹ دیکھی ہے اور میں یہ انصاف کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس ڈیبیٹ کے اندر کادیانی نے جو اعتراض کیے تھے مجھے ادنان رشید صاحب نے کوئی اس کے تسلیب بخش جواب نہیں لی الٹا وہ ان عبارات کی تعویل اور اس کا دفاعی کرتے ہیں پھر آپ نے کئی اعتراض کادیانی نہیں کیا آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے وہ پوری ڈیبیٹ دیکھی ہے اور بجائے آپ ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے ہم سارے کے سارے دیوبندی بریلوی شیعہ سب مل کے آپ کو کافر کہتے ہیں آپ بس میں بھائیوں کی لڑائی ہو بھی جاتی ہے وہ ان دوسرے کو برا فضا کہہ بھی جاتے ہیں لیکن وہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں وہ سب متفق ہیں وہ سب دیوبندی اہلی حدیث بریلوی صوفی شیعہ حتہ کے شیعہ سب متفق ہیں کہ کادیانی کافر ہیں آپ کی پہلی بات یہ آپ نے کہی کہ یہ تو ہمارے بھائیوں کی لڑائی ہیں اس میں آپ کیوں پہلے ہیں یہ بھائیوں کی بات توڑی ہے احمد ازہ خان کہتا ہے بہہابی کادیانی دیوبندی نیچی چکرالی جملہ ملتد ہے ملتد کی سزا قتل ہے آپ کے نظیر کہ بھائیوں کی بات توڑی ہے بھائیوں کو کیا قتل کیا جاتا ہے آپ کے ہر فرقے نے دوسرے کے نبی گنبائی ہے وہ میں آپ کو دکھا تھا